موسیقی تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کی برطرفی کا ریفرنس سپریم ڈوڈیچل کانسل میں دائر کر دیا موسیقی یہ عدالت کسی سے غیر ضروری وضاحت طلب نہیں کرے گی ہمارے فیصلے بتائیں گے کہ لوگوں کا اس عدالت پر کتنا اعتماد ہے کیا کسی کو عدالت کی جانبداری پر کوئی شک ہے چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ کے دوران سمات ریمارکس عدالت نے اعتزاز حسن کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کارروائی کے لیے کیپٹن رٹائر سردر کی درخواست نمٹا دی موسیقی آرے نہیں دھاندلی سے ہرایا گیا تحریک انصاف نے این اے 237 میں زمنی الیکشن کے نتائج چیلنج کر دیئے حوکے میں پی پی کارکنوں نے جالی ووڈ ڈالے الیکشن کمیشن کو شکایات بھی کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا جائے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استعدا مولیر پیپلز پارٹی کا حلقہ تھا اس لیے وہاں سے جیتے اس وقت الیکشن میں ہماری پوزیشن سب سے بہتر ہے پی ڈی آئی کو اپنی چھے نشستیں ہارنے پر مبارک ہو یہ شخص اپنی پارٹی کو ڈبوتا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج کیس کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت کی درخواست غیر موصل ہونے پر نمٹا دی شیئرمن پی ڈی آئی نے کل ٹوائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا وکیل سلمان صفدر جسٹس محسین اکتر کیانی کی عدالت ٹوائل کورٹ کا دائرہ اختیار دیکھے گی عدالت امریکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں ملوبست نہیں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا الزام بے بنیاد ہے امریکی حکمران جماعت کے ڈیموکرائٹک سینیٹر کریس وین ہالین نے شیئرمن پی ٹوائی کے الزامات کی تردید کر دی کراچی کے سات ازلا میں بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ پھر ملتوی ہونے کا انکان الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا سندھ حکومت الیکشن ملتوی کروانے کی خواہاں وفاقی حکومت کی جانب سے بھی تائید متبکے سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس کے مرکزی ملزم شہرخ جتوئی کو بری کر دیا دیگر ملزمان کی سزا بھی ختم فریقین کا پہلے ہی رازی نامہ ہو چکا قتل کے واقعے کو دہشتگردی کا رنگ دیا گیا وکیل لطیف خوصہ ٹوائل کورٹ نے شہرخ جتوئی اور نواب سراج تالپر کو سزائے موتا سنائی تھی بیرسٹر فہد بلک کیس میں تینوں ملزمان کا جرم ثابت اسلام آباد کی سیشن عدالت نے ملزمان راجہ آرشت راجہ حاشم اور نومان کھوکھر کو عمر قید کی سزا سنا تھی ڈالر کی پھر چڑھائی روپے کی پسپائی امریکی کرنسی کی قدر میں مزید 86 پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو انیس روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ ڈینگی کے حملے تیز سندھ میں مزید 295 کیسز ریپورٹ کراچی میں بھی 24 گھنٹوں کے دوران 209 افراد میں محلک وائرس کی تصدیق خیبر پختونخہ میں 221 نئے مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب میں مزید 288 افراد ڈینگی کا شکار سموک کی روکتام کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا اہم اقدام فصلوں کی باقیہ جلانے والے کسانوں کو دو لاکھ روپے جرمانے کا حکم خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کرنے کی ہدایت اور ٹی ٹوینڈی بلڈ کپ کی تیاریوں کا میشن کومیر سکوٹ کا برشبی میں ٹریننگ سیشن کھلاریوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پریکٹیس پاکستان اپنا دوسرا ووم اپ میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا